اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویری گوڈ ایوننگ اور خوش آمدید ویلکم 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 آپ سب کو جہاں بھی ہیں امید سے صحت مند ہوں گے خوش ہوں گے اور تھوڑا سا ریلاکسٹ ہوں گے اور تیار ہوں گے دھیر ساری مزیدار قسم کی انفرمیشن جمع کرنے کیلئے بیکوز ایس ٹائم فور یو فیورٹ ٹیک شو جس کا نام ہے ساون ٹیک ساون ٹیک ساون ٹیک شروعات کرنے سے پہلے آپ کو آن بورڈ لیتے ہیں اور ایک دعا پر سے یاد دلا دیتے ہیں کہ شو کا فورمات کس طرح کا ہے فرسٹ آف آل سب سے پہلے ہماری جو ٹیک شو کی گاڑی ہے وہ جاتی ہے اپس اور سوفوئرز کی طرف جہاں پر نام سے جیسا ظاہر ہے ہم لیچسٹ اپس یا بہت ہلپ فول اپس جو شاید آپ کی نظر سے گزری ہوں اور آپ کو یاد نہ ہو ان پہ اور کچھ سوفوئرز پہ نظر ڈائلیں گے پھر اس کے بعد وہاں سے اپنی گاڑی میں اگلا گیر لگائیں گے اور چلیں گے ہم سیدھا ٹیکنیکل ٹوٹکوں کے پاس جہاں ہیکس ان ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ ایسے ہلکے پھول کے ٹرکس جن کی مدد سے آپ کے رستے میں ڈیلی آنے والی چھوٹی موٹی مشکل ہیں یا ہو سکتا کوئی بڑی مشکل ہو اس پٹھا کے ہم سائٹ پہ رکھیں تاکہ رستہ اور زیادہ سمودھ اور صاف ہو جائے اور ہماری گاڑی آگے بڑھ سکے تو ورڈز کچھ ٹیکنیکل سی ونڈو شاپنگ ان ٹیک چیک جہاں پہ ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا کچھ ہے نیا کونسے آئیڈیاز آگے آ چکے ہیں کونسی ڈیوائسز گیجٹس ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے بہت عام ہونے والے ہوں اور بہت جلد بھی اور پھر ہم ایک نظر ڈالیں گے ٹیکنالوجی کی دنیا کی تازہ ترین خبروں پر سو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اپس دس ویک مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو خوش رکھنے کے لئے کچھ نہ کچھ ڈیلی ضرور کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ فن ایکٹیوٹیز ایکٹیوٹیز آپ کی زندگی میں ہوگی اور ان میں مزید ایک اڈیشن میں کر دیتا ہوں اس آپ کی صورت میں جس کا نام ہے ایکشن مووی ایف ایکس بھائی فوٹوگرفی اور ویڈیوگرفی کا آج کل کس کو شوق نہیں ہے چھوٹی موٹی ویڈیوز تو ہر کوئی اب بنا ہی لیتا ہے اپنے فون سے تو اس مزیدار کافی فن اپ سے آپ اپنی ویڈیوز میں بہت سپیشل سے کول سے ایف ایکٹس بھی آٹ کر سکتے ہیں جیسے کوئی مسائل آکے سٹرائک کر رہا ہو یا کوئی اور دھیر سارے میں آپ بتانا نہیں چاہ رہا کیونکہ سپوائل ہو جائے گا ایرکمند کہ آپ یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ویکنڈ نہیں تو اگلے ویکنڈ سے ہی کبھی نہ کبھی تو کوئی معنی جائے گا کہ اصل میں ایسا کچھ ہو گیا ہے ایکشن مووی ایف ایکس اس میں دھیر سارے ایڈیشنل ایف ایکس بھی آپ کو مل سکتے ہیں چھوٹی موٹی فیز کے ساتھ بٹ ڈیٹس اونلی اب ہماری گاڑی کا لگ چکا ہے اگلا گئر اور ہم پہنچ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹوٹکوں کی دنیا میں ان دی وولد آف ہیکس ان ٹرکس ہیکس ان ٹرکس آج کے ہیکس ان ٹرکس میں سب سب پہلا ہیکس نہیں بلکہ ایک ٹرک ہے مزدار سا کیونکہ اکسو لوگ نہیں جانتے کہ آپ اپنے فون پہ ایسا کی بورڈ بھی انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ فلوٹ کر رہا ہو جللی سے بتاتا ہوں کہ کرنا آپ نے کیا ہے all you have to do is ڈاؤنلوڈ جی بورڈ یہ ایک گوگل کا ہی اپنا کی بورڈ آپ ہے جس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے سیٹنگز میں جا کے اسے اپنا مین انپٹ میتھڈ بنانے نہ ہے اور پھر کوئی بھی آپ کھولیے جس میں آپ کی بورڈ یوز کریں گے اور وہاں پر جی بورڈ اپیر ہو جائے گا اور جب جی بورڈ اپیر ہو جائے تو اس کے اوپر آپ کونے میں دیکھیں گے تین دوٹس جیسے آپ دوٹس کی طرف کٹ کریں گے آپ کو ایک option مل جائے گا فلوٹنگ کا and now you can easily float your keyboard on your screen anywhere جہاں مرضی جیسے آپ کی convenience ہو so try it out جی بورڈ ہے آپ کا نام اور نیچے جا کے اس میں آپ نے کرنا ہے فلوٹنگ کو on اور پھر float کرتے کرتے باتیں کرنی ہے moving on اور نہ صرف فلوٹنگ کی بورڈ بلکہ آپ اپنے فون میں android فونز میں فلوٹنگ شٹر بٹن بھی use کر ستے ہیں جس بٹن سے آپ اپنی فوٹوز لیتے ہیں اس کا طریقہ بھی بالکل سمپل سا ہے open آپ نے کرنا ہے اپنا ڈیفولٹ کیمرا جو کہ کیمرا کی اپ پہلے سے فون میں ہوتی ہے ماں سے آپ نے دیکھا اوپر لیفت والے کونے میں جہاں ہے settings کا آئیکن settings میں جا کے scroll کیا شوٹنگ میتھڈز تک اور شوٹنگ میتھڈز میں جا کے آن کر دیا آپ نے فلوٹنگ شٹر بٹن that's it بس اتنا سا کام and now you have a فلوٹنگ شٹر بٹن time ہے گرمیوں کا یعنی کے time ہے ویکیشنز کا اور ویکیشنز میں پسند کیا جاتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہلے کبھی نہیں گئے اور عام طور پر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر internet نہ ہو اور آپ کے گم ہونے کا خطرہ بڑھ جائے well in that case آپ کو بتاتا چلوں کہ google maps میں ایک ایسا فیچر ہے جس کی مدد سے آپ maps کو download کر کے save کر سکتے ہیں all you have to do is open google maps اور top right corner پہ آپ کو نظر آئے گا menu جہاں سے آپ نے offline maps کو click کرنا ہے اور وہاں جا کر جس جگہ پر بھی آپ plan کر رہے ہیں جانے کی لئے اس کو select کر دیجئے in select your own map اور پھر download کا button دبایا اور وہ map آپ کے phone میں ہو گیا save that is it اب نہ آپ کے گم ہونے کا خطرہ ہے اور نہ ہی online app کے battery چوسنے کا so have fun exploring اور ہم بڑھتے ہیں اگلے segment کی جانب اب ہماری گاڑی پہنچی ہے ہمارے tech کے بازار میں جہاں ہم کریں گے تھوڑی سی window shopping اور نظر ڈالیں گے کہ کیا کچھ ہے نیا تازہ یا پھر آنے والا ہے اور ہمیں حیران کر دینے والا ہے ان tech check دیکھیں اگر آپ اس mode پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں decide کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کہ کون سا نیا phone لیا جائے تو آپ کی یہ جو ہلکی پھلکی یہ جو مشکل ہے اس کو آسان کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھئے پچھلے چند سالوں میں جب بھی کوئی نیا phone آیا ہے تو آیا یا تو وہ apple یا samsung یا پھر google کی دنیا سے ہے تو ایسے میں جب کوئی تازہ ترین چیز کوئی سامنے لے کے آتا ہے ایک نئی innovation ایک نیا ہلکا پھلکا سا twist تو بھائی مجھے تو بہت excitement ہوتی ہے جیہاں بلکل بات ہو رہی ہے nothing phone 1 کی nothing phone بنانے والی company نے کچھ سال پہلے ایک اپنا خاص product نکالا تھا جس کا نام تھا nothing earbuds اب یہ nothing سے مراد کیا ہے nothing سے مراد simple اتنی سی ہے کہ device کی body transparent ہوگی ایسے جیسے body ہے ہی نہیں اب اگر آپ ان کے کام کی صفائی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی اور device کو فرض کیجی ہم نے ایپل کے ائرپورٹ اٹھا لی یا سامسنگ کے earbuds اٹھا لی اور ان کو ہم نے کھولا یعنی کہ dismantle کیا تو ہمیں لازمی کہیں نہ کہیں glue یا اس طرح کی چیزیں چلتی پھرتی نظر آئیں گی جو کہ اتنی clean نہیں ہوگی جس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ manufacturing میں ہم ہم سمجھ رہے نا تو ویل nothing phone بنانے اور nothing earbuds بنانے والوں کا کمال بھی ادھر سے نظر آتا ہے کہ transparent body کی وجہ سے آپ کو جو اندر جتنے mechanics نظر آ رہے ہیں اس میں کہیں آپ کو glue تک نہیں نظر آئے گی تو انہوں نے یعنی ایک theme پکڑ لی کہ ہم نے اپنا phone یا اپنی devices بیچنے ہیں اپنی aesthetic کی base پہ aesthetic تو ٹھیک ہے number one ان کی زبردست جا بھی رہی ان کی ویڈیوز بھی پھر وائرل ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا یہ phone کیا یہ devices کام کی بھی ہیں بلکل اپنے budget کے حساب سے ہاں ہے competition میں انہوں نے رکھا اپنے آگے apple کو لیکن ساتھ ہی ساتھ اندر انہوں نے سب کچھ کیا within a budget کہ ہر کوئی afford کر سکے اور ہر کوئی پھر experience enjoy بھی کر سکے nothing phone کا اگر میں review دوں تو ایسے ہی دوں گا کہ اس کے پیچھے جو کچھ extra LED lights لگائے گئی ہیں وہ دیکھنے میں تو بہت زبردست ہیں ان میں ایک کشش بھی ان میں ایک attraction بھی ہے کیونکہ ایک بلکل نئی چیز ہو رہی ہے لیکن اگر ہم اس کو practicality کے حساب سے دیکھیں تو again وہ صرف ایک gimmick ہی ہے ان لوگ کا کہنا ہے یہ ایک پتلی سی پٹی پیچھے جو ہے وہ آپ کو دکھائے گی کہ آپ کا phone کتنا charge ہو گیا ہے جب کوئی آپ کو call کرے گا تو blink کرے گی light کوئی خاص notification ہوگی تو ایک خاص طرح کی light blink کرے گی camera on ہوگا تو ساری LED's on ہو جائیں گی لیکن اب ان ساری چیزوں کو آپ ضروری سمجھ نہیں سکتے کیونکہ camera کی light کے حساب سے آپ کو flash لازمی چاہیے ہوگا کیونکہ LED's کی اپنی light اتنی bright ہے نہیں کہ flash photography میں آپ کی مدد کر سکے اور battery percentage تو آپ بیسی دیکھ سکتے اگر آپ phone charge کر رہے ہو اور caller اگر آپ کو call کر رہا ہے تو well آپ کا phone الٹا پڑا ہوگا تو ایسی screen نے نظر آئے گی so all of these gimmicks اگر آپ phone کو صیدھا کر رکھ دیں گے تو وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں but nonetheless ایک بہت ہی کمال کی بہت ہی innovative creative approach اور صرف اور صرف دو colors میں انہوں نے اپنے phones launch کیے ہیں white and black اور جہاں تک رہی بات phone کی look کی تو وہ بہت زیادہ similar ہے apple کے iphone 12 سے اب جہاں تک رہی بات ان کے specs کی اور ان کے software کی تو software میں مجھے جو کوئی bloat ویر نہیں کوئی خاص ads وغیرہ یا کوئی جو اپنے phone کی apps ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتی بہت ہی clean interface بہت ہی minimalist approach جو کہ trend ہے بھی اور practical بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ display کی اگر بات کریں تو 120 hertz which is pretty بریلینٹ کیونکہ جتنے زیادہ hertz آپ کی سکرین کے ریفریش ریٹ کے ہوں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کو ساری ٹرانزیشن نظر آئیں گی سو ویل دات پارٹ is ویری نائس اندر سے فون ہے بلکل پورا پورا اندرویڈ باکس کے اندر سے آپ کو ملے گا اس کے اندرویڈ ٹویلو ویث ناثنگ او ایس انہین اپنا آپریٹنگ سسٹم بھی اس کے ساتھ تیار کر رکھ ہے سپیکرز آر ویری گوڈ سپیکرز ہیں اس کے سٹیو سپیکرز ساتھ ہی ساتھ سکسٹین میگا پکسل کیمیرہ اگلا پچھلا کیمیرہ ڈویل ہے یعنی کہ آپ دو پچاس میگا پکسل کے کیمیرہ ملیں گے ایک وائیڈ اور ایک الٹرا وائیڈ بھی فائنلی جب بیٹری کی بات کریں گے تو آپ کو ملتے ہیں اس میں چار زار پانچ سو امی ایچ جو کہ ڈیسنٹ ہے سو اپنی پرائز کے حساب سے اپنے ڈیزائن کے حساب سے اپنے سپیسیفیکیشن کے حساب سے اگر آپ کو اس کی لک بہت زیادہ پسند ہے یہ دن ڈیفنیٹلی گو فر ایٹ فیلحال لانچ ہوتے ہی اس کی پرائز دو دو موڈلز کی ہے چار سو پاؤنڈ اور ساڑھے چار سو پاؤنڈ آگے بڑھیں لیچ گو اگلا پروڈکٹ جس کی میں بات کرنے جا رہا اس کی نویت کہ آپ کافی زیادہ پروڈکٹ مل جائیں لیکن اس کی لک تھوڑی مجھ اچھی لگی اور اس کا پورپس بھی آج کل دیکھئے اتنی زیادہ ڈیوائسز ہونے کے ساتھ ایک مسئلہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ہے کہ ہر ڈیوائس کا اپنا الگ چارجر الگ گیبلز تو سارا کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگ جاتا کیونکہ کیری کرتے ہوئے پھر ہماری جو پروش تھی وہ کہیں پیچھے آئب رہ جاتی ہے سو ان دس کیس ایک کمپنی ہے یوگرین کے نام سے جنہوں نے ایک 65 وات کا چارجر نکالا جو کے اپنے سائز میں بہت زیادہ کوئی بڑا نہیں لیکن وات اج میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس میں آپ کو ملیں گے تین پورٹ usb c کے دو پورٹ اور usb a کا ایک پورٹ 65 وات ہونے کی وجہ سے یہ مہاشر اب کوئی لیپ ٹوپ تک کو بھی چارج کر سکتے ہیں کیونکہ آنے ہی ڈوائیس اپنے پورٹ لے آئیں گی usb type c پر so in this case یہ یا اس جیس آپ کو کوئی پروڈکٹ اور نظر آتا ہے جس میں سارے آپشنز ہوں اور اس کی وات جادہ ہو جس مور امپورٹن پارٹ کہ وات جادہ ہو اور اس میں پھر usb type c پورٹ مل جائیں then you آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی تازہ تری technology سے related خبریں جو کرتش کر رہی ہیں اور ایک بڑے مزہدار سی خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک اپ یا ایک سوفیر بہت وائرل ہو گیا تھا جس کا نام تھا ورڈل ایک ایسی گیم ہے جس کو دن انہوں نے اپنے ورڈس دینا شروع کر دی جس کے بعد تھوڑی سی پوپولاریٹی نیچے چلی گئی لیکن ایسی پوائنٹ اف ویو اب اسی طرح ورڈل کی دیکھا دیکھی بہت زیادہ گیمز آگئی تھی مارکٹ میں جن میں ایک بہت بڑی گیم تھی ہرڈل کے نام ساتھ اپنے آن لائن دوستوں کے ساتھ اس کے ریزرٹ شیئر کرتے اب کیا ہوا کہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کمپنی آگئی کہ بھائی یہ ہرڈل ہمیں دے دو لیکن اس میں ڈاؤن فال زیادہ جلدی ہو گیا کیونکہ بڑی کمپنی تھی سپوٹی جس نے آکے ہرڈل سکپ فنکشن میں بھی گلچز آگئے گیم ٹھوڑی سی انپلی سی ہو گئے یعنی کہ مزہ ختم ہو گیا تو میرے خیال سے اگر کسی بڑی کمپنی کو کوئی آئیڈیا آئے کہ چھوٹے آدمی وہ خریدنے تو خریدنے کے بجائے سپانسری کر دو کیا پتہ بہتر سے اور بہتر ہو جائے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سے ہوگی بہت جلد ملاقات اپنا اور اپنی ڈیوائسز کا بہت زیادہ خیال رکھ گئے گا سیننگ آؤٹ سیننگ ٹیک سٹے سیف اللہ حافظ